اسلام علیکم آئی ٹی فارال کی جانب سے میں ہوں وسیم عباس پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے انٹروڈکشن دیکھا تھا کہ اس کورس کے اندر ہم کیا کیا سیکھیں گے اور آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ ٹاپک سیلیکشن کے بارے میں ہے اگر آپ بلاغنگ کرنے جا رہے ہیں تو بلاغنگ کرنے کے لیے آپ نے ٹاپک کی سیلیکشن کیسے کرنی ہے کس ٹاپک کے اوپر آپ نے لکھنا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے دیکھیں ٹاپک سیلیکشن جو ہے موسٹ امپورٹڈ اور مین فیکٹر ہے اگر آپ کی ٹاپک سیلیکشن نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بلاغنگ کے اندر کوئی بھی گول اچیو نہیں کر سکتے سب سے جو مین فیکٹر ہے وہ ہے ٹاپک سیلیکشن اگر آپ کی ٹاپک سیلیکشن ٹھیک ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بلاغنگ کے اندر کامیاب ہو گئے ہیں دیکھیں جو ٹاپک سیلیکشن ہے وہ ایک بیس ہے ایک بنیاد ہے اور اگر بیس اور بنیاد ہی نہیں ہے تو آپ حمارت کیسے کھڑی کریں گے ٹاپک سیلیکشن موسٹ امپورٹڈ فیکٹر ہے ٹاپک سیلیکشن کیسے کرنی ہے اور ٹاپک سیلیکشن کرتے وقت آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے دیکھیں ٹاپک کی سیلیکشن کے اندر جو سب سے ضروری بات ہے کہ آپ لوگوں کی ضرورت کو محسوس کریں آپ دیکھیں لوگوں کی ضرورت کیا ہے اور آپ نے اس ضرورت کو پورا کرنا ہے یعنی آپ نے لوگوں کو وہ چیز معایہ کرنی ہے جو لوگوں کی ضرورت ہے ایکزیمپل دیتا ہوں آپ اپنے ارد گرد نظر دھوڑائیں اور دیکھیں لوگوں کی کیا ضرورت ہے اب ایکزیمپل دیتا ہوں آپ دیکھیں سکول کالجز یونیورسٹیز کے اندر بے شمار لوگ زیر تعلیم ہیں اور وہاں پہ ان کو ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے جاب کے لیے سیوی کی ضرورت ہوتی ہے آپ کوئی ایسی ویب سائٹ بنائیں کوئی ایسا بلاگ بنائیں جہاں پہ سینکڑوں کے حساب سے سیوی ٹیمپلیٹس پڑے ہوں وہاں سے ہر بندہ فری کے اندر سیوی ٹیمپلیٹ ڈاؤنلوڈ کریں اور اس کو ایڈٹ کر کے اپنی سیوی بنا لیں یہ ہو سکتا ہے اب دیکھیں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جو اسائنمنٹ دیتی ہیں یوزرز کو کہ آپ نے یہ اسائنمنٹ اس طریقے سے فل کرنی ہے پوری کرنی ہے بہت سارے لوگ لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر آپ نے لوگوں کی ضرورت دیکھنی ہے کہ لوگوں کی ضرورت کیا ہے اور آپ نے اس ضرورت کو پورا کرنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹاپک سیلیکشن کے ریلیٹڈ اس سے آسان کوئی ایگزیمپل میں آپ کو پیش نہیں کر سکتا اسا ٹاپک چوز کریں جس کے اندر کمپیٹیشن لو ہو اور ٹریفک ہائے ہو کمپیٹیشن لو ہونا چاہیے اور ٹریفک ہائی ہونی چاہیے اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کوئی ایسے ٹاپک کی سیلیکشن کریں کہ آپ کی ویب سائٹ کے اوپر آؤٹ کنٹری سے ٹریفک آئے یوکے سے آئے یو ایس اے سے آئے کنیڈا سے آئے اگر کر سکتے ہیں تو کریں بہت اچھی بات ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے فلحال اس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ نے اپنی کنٹری کے اندر اپنی ویب سائٹ کو کیسے رینک کرنا ہے آپ کی ویب سائٹ تو ابھی آپ کی کنٹری کے اندر ہی رینک نہیں ہے تو آپ اس کو یوکے یو ایس اے کنیڈا میں کیسے رینک کروائیں گے ایٹس نوٹ پوسیبل سب سے پہلے اپنی ویب سائٹ کو اپنی کنٹری میں رینک کروائیں اور گوگل کا جو الگوریتم ہے وہ کنٹری وائز چلتا ہے یعنی آپ اگر مثال کے طور پر کوئی چیز سرچ کرتے ہیں پاکستان سے تو وہ جتنی بھی ریزائٹ ہیں وہ سارے آپ کو پاکستان سے نکال کر دکھائے گا اگر آپ بیٹھے ہوئے سعودیہ میں وہاں پہ کوئی چیز سرچ کرتے ہیں تو وہ سعودیہ سے سارے ریزائٹ نکال کے آپ کو دکھائے گا اگر آپ یو ایس اے کنیڈا آسٹریلیا میں بیٹھے ہوئے وہاں پہ سرچ کرتے ہیں تو اس کنٹری کے ریزائٹ نکال کر آپ کو دکھائے گا آپ فیلال ٹارگٹ کریں اپنی کنٹری کو اگر آپ کی ویب سائیڈ اپنی کنٹری میں بھی رینک ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پر ڈے آپ دس سے پندرہ ڈالر ایزی لی ارن کر سکتے ہیں اور دس سے پندرہ ڈالر بہت بڑی اماؤنٹ ہے یعنی یوں سمجھیں کہ آپ تقریبا تین سے چار ہزار روپے پر ڈے ارن کر سکتے ہیں ٹاپک سیلیکشن ایسا ٹاپک چوز کرنا ہے جس کے اندر ٹریفک زیادہ اور کمپیٹیشن لو اب یہ ٹاپک آپ کیسے تلاش کریں گے یہ نیچٹ ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا کہ آپ کے ذہن کے اندر جو بھی ٹاپک آ رہے ہیں ایکزمپل دیتا ہوں کمپیوٹر کورسز کے ریلیٹڈ میں نے جتنے بھی آرٹیکل ڈالنے ہیں وہ سارے کمپیوٹر کورسز کے ریلیٹڈ ڈالنے ہیں ٹھیک ہے میں نے ٹاپک ڈھونڈ لیا ہے اپنے ذہن کے اندر ایک آئیڈیا میں نے فٹ کر لیا ہے کمپیوٹر کورسز کے اوپر میں نے لکھنا ہے لیکن یہ بات آپ نے میک شور کر لینی ہے کہ اس کے اوپر کمپیٹیشن لو ہے اور ٹریفک ہائے ہے تب آپ لوگ اپنا گول اچیف کر پائیں گے یہ کیسے ہوگا یہ آگے چل کر میں آپ کو بتاؤں گا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں نیکسٹ جو ویڈیوز آئیں گی ان کے اندر میں آپ کو یہ بات کلیر کروں گا اب آپ نے ذہن کے اندر ایک ہی بات رکھنی ہے کہ ہم نے ایک آئیڈیا اپنے ذہن کے اندر سیٹ کر لیا ہے کہ ہم نے کمپیوٹر کورسز پہ کام کرنا ہے اب کمپیوٹر کورسز کے لوگ گوگل پہ لکھ کے کیا سرچ کرتے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے آپ کے ذہن کے اندر اب آئیڈیا آتا ہے کمپیوٹر کورسز کا بھائی آپ کمپیوٹر کورسز کے اندر جو ہیڈنگز ڈالیں گے جو آئیٹیکل لکھیں گے جو ہیڈنگز ہوں گی جو سب ہیڈنگز ہوں گی وہ کہاں سے آئیں گی اگر آپ اپنے ذہن سے کام کریں گے کہ یار میں لکھ دیتا ہوں ٹاپ ٹین کمپیوٹر کورسز ان پاکستان ٹاپ کورسز ان پاکستان آپ اپنے ذہن سے سوچیں گے تو اس سے کام نہیں چلے گا آپ نے کام وہ کرنا ہے کہ جو لوگ گوگل میں لکھ کے سرچ کرتے ہیں ہو سکتا ہے جو آپ اپنے ذہن کے اندر سوچ رہے ہوں وہ پاکستان میں دس لوگ صرف سرچ کرتے ہوں لیکن آپ نے گوگل سے پوچھنا ہے کہ کمپیوٹر کورسز کے ریلیٹڈ لوگ گوگل میں لکھ کے کیا سرچ کرتے ہیں کون سی ورڈنگ کا استعمال کرتے ہیں کمپیوٹر کورسز کو سرچ کرنے کے لیے آپ لوگوں نے وہ ورڈنگ اکٹھی کرنی ہے نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے گوگل کی ایلپ سے کیسے تلاش کرنا ہے کہ لوگ کمپیوٹر کورسز کو کن کن ورڈنگ سے یا کن کن کی وارڈ سے سرچ کرتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم یہ دیکھیں گے موسیقی موسیقی